پسند کی شادی کرنے والی دعا سہرہ اور اس کے شوہر کو کراشی منتقل کر دیا گیا پولیس حکام کے مطابق دعا سہرہ کو لیڈیز پولیس کے حوالے کیا گیا جبکہ شوہر ایوی سی سی کی حفاظتی تحویل میں ہے دونوں کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا پاکستان سے حج اپریشن کا آغاز ہو گیا لاہور سے پہلی پرواز دو سو بیس آزمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ گورنر پنجاب بلیخو رحمان نے لاہور ائرپورٹ پر آزمین حج کو الویدا کیا اسلامبال سے پہلی حج پرواز صبح ساڑھے تین بجے روانہ ہوئی کراچی سے پہلی حج فلائٹ آٹھ جون کو شام روانہ ہوگی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بھی قربان پاکستان کا بی جے پی رہنماؤں کے غستخانہ بیان پر سخت رد عمل وزیر آسم شہباز شریف نے کہا بی جے پی رہنماؤں کے غستخانہ بیان پر سب کے دل زخمی ہے بھارت میں مسلمانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عالمی برادری بھارتی اقدام کا نوٹس لے عمران خان کی بی جے پی ترجمان کے نفرت انگیز حملے کی پرزور مزمت کہا مسلمانوں کے خلاف تشدد کو ہوا دینا مودی حکومت کی پالسی میں شامل ہے اوائی سی کو مودی کے بھارت کے خلاف سخت کاروائی کرنی چاہیے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہندوستان کے مسلمان بھی بی جے پی کے عہدے داروں کے نفرت انگیز تفسروں سے ناراض ہیں بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غستاخانہ بیان مسلم ممالک سراپہ احتجاج قطر کے وزارت خارجہ نے بھارتی سفیر کو طلب کر کے احتجاج مراسلہ تھمایا قویت میں بھی احتجاج جگہ جگہ کوڑے دانوں پر مودی کی تصاویر اور ان پر بوت کے نشان کے پوسٹر لگ گئے بھارتی مسنوعات کے بائیکارٹ کی مہم بھی جاری تحریک انصاف کا مہگائی کے خلاف ملگی رہتجاج کا فیصلہ بنی گالا میں عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی اسلاس میں حکومت مقالف تحریک کے دوسرے مرحلے کی حکمت عملی پر غور کیا گیا شاہ محمود قریشی نے کہا پنجاب کے زمینی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے اسلام علیکم ایکسپرس نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل ہیٹ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سبتہ کے لیے اتنا ہی ایکسپرس نیوز پر تاسہ ترین خبروں سے بخبر رہنے کے لیے دیکھئے ہماری ویب سائٹ ایکسپرس ڈاٹ پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ویلکم بیک ٹو ایکسپرسو شو کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کریں گے پرگرام میں آگے بڑھیں گے دوسرا گھنٹہ شروع ہو چکا ہے دوسرے گھنٹے میں آج یوزیل ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے دکھاتے آپ کو آج کی ہیڈلائنز سیگمنٹ نکلے تیری تلاش میں بات کریں گے سورج مزید آگ برسانے کو تیار چمیرات تک درجہ حرارت مزید بڑھے گا انڈی ایم اے نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا اور ویسٹ انڈیس کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان قومی ٹیم لہور سے ملتان پہنچ گئی کھلاڑیوں کو ہائی پرفارمنس سینٹر سے بزریا موٹر ویو ملتان پہنچ جایا گیا پاکستان کی بھارتی رانماؤں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید مضبت سامنے آ رہی ہے بھارتی سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ خارجہ طلب کیا گیا ہے اور پاکستان نے اس حوالے سے شدید احتجاج کیا ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان احتجاج میں گستاخی کی حوالے سے پاکستان نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے بھارتی سینئر ترین سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے بھارتی رانماؤں کے ناقابل قبول بیانات سے امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے یہ کہنا ہے دفتر خارجہ کا کل وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس موصلے کو ایڈریس کیا تھا اور اس سے پہلے جو مختلف گلف ممالک ہیں انہوں نے بھی عرب ممالک ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا اور قطر نے تو بھارت سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا تھا اس وقت خالد محمود ہمیں جوئن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ان سے ہم تفصیلات لیتے ہیں خالد کیا تفصیلات ہیں دفتر خارجہ نے مزید کیا اختمات کی ہیں اس انتہائی اہم مسئلے کی اوپر لیکن یہ بہت افسوس ناز واقعہ ہے کہ پوری دنیا میں بھی احتجاج ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی گزشتہ روش شدید احتجاج کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے وزیر خارجہ اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس پر شدید احتجاج کیا جس پر آج دفتر خارجہ میں جو سینر بارتی سفارتکار اسلامباد میں موجود ہیں ان کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور پاکستان نے اس کے اوپر شدید احتجاج کیا کہ نبی کریم کی شان میں جو ہے گزشتہ کی کی گئی ہے لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ انڈیا میں آئے روز ہو رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے خلاف جو ان کے پر شدد واقعات ہیں مسلمانوں کو یہ جو نتل کی کی جارہی ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ بھارت جو ہے وہ کھیل رہا ہے بھارتی جو حکمران ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں اب وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ وہ نبی کریم کی شان میں جو گزشتہ کی ہے وہ بھی کی گئی ہے اس پر پاکستان نے آج شدید احتجاج کیا اور بھارتی سینہ سپادکار کو میسیج یہ ہے کہ ایسے اقدامات کی روک سام کی جائے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے سلسل جو بی جی پی کے مرکزی رہنما ہیں جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی ان کے خلاف کاروائی کی جائے کیونکہ اس سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کے جذبات مجروع ہیں اس پر پاکستان نے آج بزابطہ طور پر بھارتی حکام سے احتجاج کیا ہے اور کاروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے آپ نے کہا کے میسیج دیا ہے خالد محمود کیا باقاعدہ طور پر طلب کیا ہے بھارتی سفادکار کو یا پیغام دیا گیا ہے لیکن کہ آج سینہ سفادکار کو دفتر کارجہ میں بلائے گیا اور پاکستان نے اس کے اوپر بزابطہ احتجاج کیا پاکستان نے تحریلی طور پر بھی بھارتی حکام کے حوالے جہاں وہ ڈیماس کیا اور پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لوگ جن کی وجہ سے یہ سارا اشتہال کھیلا جو لوگ اس پیان بازی میں ملوث ہیں جن میں دو بی جے پی کے مرکزی رہنما جہاں وہ شامل ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے پاکستان نے بقاعدہ نام لے کر یہ احتجاج کیا اور دفتر خارجہ بلا کر ان کو باور کرایا گیا ہے کہ ایسے واقعات کی روک سام کی جائے اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی خالد بحمود بہت شکریہ آپ کا اس دفتر خارجہ سے اور اس خبر سے آگاہ کرنے کے لیے پاکستان کے دفتر خارجہ نے باقاعدہ طور پر بھارت سے احتجاج کیا ہے بھارت کے سینئر سفارتکار کو بلا کر احتجاج کیا گیا ہے اور اس حوالے سے مزید اقدامات بھی کرنے کی ضرورت ہے مجموعی طور پر جو صورتحال بنی ہے نوپر شرمہ جو کے ترجمان ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی انہوں نے ایک ٹیلی ویژن شو کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بارے میں انتہائی بہودہ قسم کی الفاظ اور گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا جس پر وہاں پر موجود میزبان نے بھی کچھ خاطر خان کو نہیں روکا اور ان کے سامنے جو موجود تھے دوسری پارٹی کے رانوما وہ بھی کوشش کرتے رہے لیکن اس سے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے جذبات یقنی طور پر مجروح ہوئے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اس پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے جس وقت ہمارے ساتھ طائر محمود اشرفی صاحب موجود ہیں ان سے ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں حافظ صاحب تینکی ویئی مچ آپ نے جوئن کیا یہ واقعہ نیا نہیں ہے لیکن میں نے اس بیان کے بعد بھی نوپر شرما کا ایک انٹیویو سنا جو انہوں نے انڈیا ٹوڈے کوائٹنگ دیا اور اس میں بھی وہ یہ کہتی نظر آئیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی باتوں باتوں کے اوپر قائم ہیں وہ باتوں سے ہلی نہیں ہے ہٹی نہیں ہے یعنی کہ ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے اگرچہ کتنا انہوں نے مکروف فیل کیا ہے آپ اس پر کیا کہیں گے کیا صرف کافی ہو گئی ہے تجاج کرنا یا اس سے آگے بڑھ کر ہمیں کچھ کرنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے گزارش یہ ہے کہ عملی اقضامات ہمیں اٹھانے ہوں گے مسلم امہ کو جو ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس انداز سے اس توقع عمل پورے عالم اسلام میں آیا ہے اور دنیا میں آیا ہے ماہی میں ہم دیکھتے تھے کہ ہندوستان کے مسئلے پر اس طرح عمل کم آتا تھا لیکن جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر امن پسند ہر مسلمان محبت کرتا ہے ہر انسان محبت پوری دنیا وہ ہندوستانی نواعات کا بائیکات کیا جا رہا ہے اور ہندوستان کے اس رویے کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے رات آپ دیکھئے سعودی عرب قطر کوئیت اردن مصر ہر جگہ سے آواز بلد ہو رہی ہے اور آج انشاءاللہ پاکستان علماء کانسل کے پلیٹ فارم سے بھی ہم تمام جو مسلم امہ کے مذہبی قائدین ہیں ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے گزشتہ رات جو بیان دیا ہے وہ عالم اسلام کے اور پاکستان کے مسلمانوں کی ترجمانی ہے اسی طرح عمران خان صاحب کی حکومت میں جو دامات اسلامی فوبیا کے حوالے سے ہوئے میں سمجھتا ہوں ان کو آنگے لے کے ہمیں بڑھنا ہے اور جو پاکستان کا سانس ہے یہ کسی جماعت کا نہیں کسی فرد کا نہیں کسی حزب اقتدار یا حزب اقتلاف کا نہیں یہ پوری پاکستانی قوم کا ایک موقع ہے بلکہ پاکستان کی اس قراردات پر اسلامی تعاون تنظیم تمام اسلامی ممالک متفق ہیں کہ عالمی سطح پر قانون سازی ہو اور یہ جو بستاخنہ سلسلہ ہے جو اس کو بند کیا جائے حفی صاحب عمران خان نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش لگتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ موڈی ڈیکلیئرڈ انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے تو ان کا ٹیررزم مسلمانوں تک محدود تھا لیکن اب ہر اقلیت تک ہے اور ایون جو نجلی ذات کی ہندویں اب ان تک بھی ہے بھارت ایک اس وقت میدان جنگ کا اصلا منظر پیش کر رہا ہے اور دوسری جانب نیشنل ٹیلی ویژن کی اوپر ان کی جماعت کی ایک ریسپونسبل خاتون آکے نبی کریم کی شان میں گستاخی کی جسارت کرتی ہے تو اس کو تو انٹرنیشنلی کنٹیم کرنا چاہیے OIC کی اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ذمہ داری ہے اور دوسرا ہی کہ کیا اس کو اقوام متحدہ تک بھی لے کے جانا چاہیے جب ہماری بارے اٹھائے جانے پر اقوام متحدہ بھی اسلاموفوبیا کے خلاف ایک دن منانے پر مجبور ہوا ہے تو اس کو بہت تک بھی لے جائے جائے اس ماملے کو دیکھئے اسلامی تنظیم نے رات بہت اچھا بیان دیا ہے حوصلہ افضاء ہے اور انشاءاللہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہم نے اس پر خام کیا اور یہ قوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے جس طرح ایک دن منانے کا اعلان ہوا یہی اسی طرح کی جدوجہد کی ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کیونکہ اس وقت جو آئی سی کی وزرائے خارجہ کانسل ہے اس کی سربراہی پاکستان کے پاس ہے تو میں بھی امید ہے کہ آج بلاول گٹو زرداری صاحب جو ہے رمالی وزرائے خارجہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ جس طرح رات سعودی عرب سے رد احمد آیا ہے خطر سے آیا ہے کوئیت سے آیا ہے ارتم سے آیا ہے اور پھر وزیراعظم پاکستان نے خود اپنے اپنا پیغام جدیا ہے تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف جا رہی ہیں کہ ہندوستان کی جو جارہیت ہے اور دہشتگردی ہے کائنات عالم میں سب سے بڑی دہشتگردی جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اس سے بڑی دہشتگردی ہو نہیں سکتی ہے ایک چیز جہاں جہاں بھی اس وقت ہمیں دیکھا سنا جا رہا ہے میں ہر امن پسند انسان سے یہ کہوں گا صرف مسلمانوں سے نہیں کہ وہ جب تک ہندوستان سرکاری سطح پر اس پر معافی نہ مانگے اس ملعونہ کو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار نہ گئے اس وقت تک ہندوستان کی مسنوعات کا بائیکات کیا جائے جو کہ اس وقت جاری ہے کروڑوں ڈالر کی مسنوعات جو ہیں عالم عرب میں اس وقت دکانوں سے بخش دی گئی ہے جو ہندوستانی مسنوعات ہیں اور یہی وہ چیز ہے کہ جو مجبور ہی ہندوستان اور دوسرا مسلم امہ کا اتحاد اگر ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر اور آقا علیہ السلام کی عظمت کے اوپر متحد نہیں ہونا تو پھر کب ہم متحد ہوں گے ہماری جانے ہمارا مار ہماری عزت ہماری آبرو آقا علیہ السلام کی امانت ہے اور ہمیں اس کے لیے ہر انداز سے ہر طریقے سے پر امن منظم اور آدمی سطح پر احتجاج کر رہا ہے ہمیں ایسا احتجاج کر رہا ہے کہ جس کا اثر دنیا پر آئے ایسا احتجاج نہیں کرنا کہ ہم کوئی صداح خاصتہ اپنا ہی نقصان کرنے بیٹھیں یا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ کو اپناتے ہوئے ہم پوری دنیا اور ہم دیتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اور بالکل ٹھیک اور اس میں سب سے بہترین جو عمل ہیں وہ یہی ہے احتجاج بہت ضروری ہے احتجاج بہت ہو اپنی املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور دوسری جانب جو معاشی احتجاج ہے جیسے کہ آپ نے صاحب آپ نے بھی کہا معاشی طور پر جو ایک احتجاج ہے وہ بہت ضروری ہے اس طرح کروائے جانا